اہم ترین خبر یہ ہے ایشن گیمز میں پہلی مرتبہ شامل کی جانے والی کرکٹ اور اس کرکٹ میں خواتین کرکٹ پاکستان نے یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے اور فائنل جو کیب سے کچھ دیر پہلے تک بنگلہ دیش اور پاکستان کے مابیند جاری تھا یہ فائنل پاکستان نے جیتے ہوئے ایشن گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے پاکستانی خواتین ٹرکٹ ٹیم کے جانب سے یہ اہم ترین کامیابی سامنے آئی ہے بنگلہ دیش جس نے پہلی ایننگز میں اپنے مقررہ بیس اوورز میں ساتھ وکنوں کے نقصان پر بانویں رنز سکور کیے تھے پاکستان نے اس حدف کو کامیابی سے پورا کیا ہے اور یہ میچ اپنے نام کرتے ہوئے یہ ٹائٹل بھی اور گولڈ میڈل بھی اپنے نام کر لیا ہے واضح رہے دوہزار دس میں پہلی بار ٹرکٹ کو بطور سپورٹس ایونٹ کے ٹیم ایونٹ کے شامل کیا گیا ہے ایشن گیمز میں اور پاکستان کی خواتین ٹیم نے یہ مارکہ سر کیا ہے اور گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک بنگلہ دیش اور پاکستان کے مابین یہ میچ جاری تھا اور ترانویں رنز کا حدف دیا گیا تھا بنگلہ دیش کی ٹیم کی جانب سے نو وکٹوں کی شاندار کامیابی سے پہلے سیویں فائنل میں بھی حاصل کی تھی پاکستانی ٹیم نے جاپان کے خلاف جبکہ بنگلہ دیش چین کی ٹیم کو شکست دینے کے بعد فائنل میں پہنچی تھی اور بلاخر بنگلہ دیش کے ساتھ سخت مقابلے کے بعد پاکستان کی خواتین کی ٹرکٹ ٹیم نے فائنل میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر گولڈ میڈل ایشن گیمز میں حاصل کر لیا ہے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں ایک طویل عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی تھی پاکستان اور بھارت کی جانب سے جو کہ ظاہر ہے پاور کے اور طاقت کے مرکز ہیں ایشیا میں ٹرکٹ کے حوالے سے کہ ٹرکٹ کو ایشن گیمز میں شامل کیا جائے اور دوہزار دس میں پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی طرز کی ٹرکٹ کو شامل کیا گیا ہے ایشن گیمز میں خواتین بھی اور مرد کی ٹیمیں بھی شامل تھیں خواتین کی جو ٹیمز کا نتیجہ ہے اب وہ سامنے ہے اور پاکستان نے اس ایونٹ کو اپنے نام کیا ہے اور پاکستان کے لیے یہ پہلا گولڈ میڈل بھی ایشن گیمز میں پاکستان کی خواتین ٹرکٹ ٹیم نے حاصل کیا ہے اس میچ کے بارے میں جو مزید تفصیلات ہیں کن کن کھلاریوں نے کیا کیا پرفارمنس پیش کی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے لیکن فیل وقت جو طاول ترین اطلاعات ہیں پاکستان کی جیت کے حوالے سے پاکستان کی ٹرکٹ ٹیم نے خواتین کی ٹرکٹ ٹیم نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے بنگلہ دیش کو شکست دے کر اور اسی حوالے سے ہم کچھ سے مزید تفصیلات جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالخالد صاحب ان سے بات کر کے جانتے ہیں معاف کیجئے کہ عبدالقادر موجود ہیں پاکستان کے سابق لیکسپینر اور معروف ٹیسٹ ٹرکٹر عبدالقادر صاحب پاکستان کی جو مرد حضرات کی ٹرکٹ کا حال ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے آئے دن کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل اور ظاہر ہے بہت عرصہ ہو گیا کہ کوئی اچھی فتح کا مو جو ہے پاکستان ٹرکٹ ٹیم نے نہیں دیکھا خواتین کی ٹرکٹ ٹیم نے آج ایک مارکہ سر کیا ہے آپ سمجھتے ہیں روشن امکانات ہیں خواتین کی ٹرکٹ کے حوالے سے پاکستان میں جی بلکل جی سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو مبارک بات ہو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیونکہ ہماری جو لڑکیاں تھی یہ بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھی اور سنہ مرزا کی جو سنہ ایک ہماری جو میر ہماری کیپٹن ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے تو یہ ایک بڑی تاریخ ساز بات آج ہوئی ہے تو اس کی جتنی بھی پذیرائی کی جائے کم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں خواتین ٹرکٹ کو جس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے وہ کافی ہے یہ کچھ مزید بہتری کی گنجائش اس وقت موجود ہے تاکہ خواتین بھی ظاہر اس شعبے میں جس طرح آج انہوں نے منوایا خود کو انہیں مزید سہولیات فرام کی جائیں مزید مواقع دیے جائیں جی بلکل آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ ان لوگوں کی جتنی بھی پذیرائی کی جائے کم ہے گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو اور اوپر جانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سن امیر اور ان کی جو ٹیم نے جو کارکردگی کی ہے وہ کم سے کب اب ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو پاکستان کی دوسری ٹیم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی جذبہ حاصل کرے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل ٹیسٹ میٹ شروع ہو رہا ہے اور وہ ٹیسٹ میٹ جیت کر تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت خوشائن بات ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی پذیرائی کی جائے آئیشہ میر کی قیادت میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی اس شاندار کامیابی پر وہ کم ہے اور یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے خواتین کی اس کرکٹ ٹیم کو کہ انہوں نے یقینا پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے یہ دعا بھی انہوں نے کی کہ دوسری جانب جو پاکستان کی مرد حضرات کی کرکٹ ٹیم اس وقت ساؤتھ افریقہ کے خلاف برسرے پیکار ہے اسے بھی کچھ کامیابیاں حاصل ہوں اور پاکستان کی کرکٹ جس کے ساتھ پوری قوم کا موڈ بگڑتا یا بنتا ہے وہ ایک اچھی خبر پاکستان کو دے سکے یہ خبر تعاویٰ ترین آپ تک ہم نے پہنچائی پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کو ایشن گیمز کے فائنل میں شکست دے کر پہلا گولڈ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا ہے